چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پہ ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آئیے دوستو محبت کے علاج کے لیے میں سلمان زفر صاحب سے گزارش کر رکھتا ہوں اور پرائے مہربانیوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں آپ کی زور دار دالیاں یہ بتائیں گی کہ آپ سلمان زفر سے کتنی محبت کرتے ہیں اور سلمان زفر کی اشار بتائیں گے کہ آپ لوگوں تک وہ کتنا پہنچ بائیں اس لیے اب اس مشارعے کی دو ایک آئی ہیں سلمان زفر اور آپ برائے مہربانیوں سے اچھا سنیے اور سلمان زفر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنائیں گے اچھا آئیے دوستو آپ کے ساتھ نے محترم سلمان زفر صاحب آداب حضرین ابھی مائیک پر دانش گزل کی آپ سب کا رد عمل دیکھ کر مجھے اپنا ایک مطلع یاد آ رہا تھا اس پر تعلیاں آپ لوگ بھی بجائیں گے کیونکہ مشارعہ لگ رہا ہے کہ صرف یہی لوگ تون رہے ہیں آپ لوگ بھی شامل ہوگے تو مزا آئے گا آپ لوگ بھی تعلی بجائیں گے کہا کہ بات تو مان لے بات تو مان لے ایمان سے مر جاتے ہیں بات تو مان لے ایمان سے مر جاتے ہیں کتنے لڑکے تری مسکان سے مر جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ انکر جیسوال صاحب وشال جیسوال صاحب اور شخصیت کیسے بڑی ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی ملاوہ پہنچنے کے بعد پیچھے کورسی پر بیٹھ کر ہوا کیونکہ مشاعروں میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چیرمائن بدائے جو بھی چھٹوئیہ نیتہ تک ہوتے وہ اس سے سب سے سامنے بیٹھ جاتے ہیں آنکھیں تو میں ایک چار مشرے اور بھی پڑھتا ہوں چھٹوئیہ نیتہ کی بات کی ہر دو ہی کہیں ہم بھی وہی زمان ہے آپ کا شاعر وہ اپنے حقیر ہے تو کہا کہ زخمے جگر کی دیکھئے سنو یار دیکھو چار مشرے پڑھتا ہوں آپ کے آس پاس کا اگر کریکٹر ہو تو پورا مجمع آخر تک تالیاں بجائے گا کہا کہ زخمے جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی زخمے جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی محفل میں آکے اور بھی تنہائی بڑھ گئی زخمے جگر کی دیکھئے گہرائی بڑھ گئی محفل میں آکے اور بھی تنہائی بڑھ گئی اور دو چار بار ہم کسی نیتا سے کیا ملے یاروں ہمارے کورتے کی لمبائی بڑھ گئی زندہ بات کیا کہنے پہ جاگا بہت شکریہ بہت شکریہ دو چار بار بہت چھوٹا بھائی آدھر ایک بہت محبت کرتا ہے ہم سے اور محبت اتنی کرتا ہے کہ ایک مشارم بلائے ہی نہیں ہمیں تو میں دوبارہ سے شروع کرو تعلیاں بجا دیجئے ارتکہ کی زندہ رہ کے تو میں خاموش نہیں ہو سکتا سنیے کا جی لگا کے سن لیجے بلال بلال ہمارے بہت ہی کرم فرما بلال سارن پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں مظہر ہے مرہ دوز دانی شہگلے سباہ ہیں بہت خوبصورت اشتے سجایا ہے انکت بھائی نے وشال بھائی نے ہمارے چھوٹے بھائی آدھرش نے سب کی محنتیں کول صاحب کی محنتیں ہیں کہا ہے کہ زندہ رہ کے تو میں خاموش نہیں ہو سکتا زندہ رہ کے تو میں خاموش نہیں ہو سکتا یعنی احسان پراموش نہیں ہو سکتا زندہ رہ کے تو میں خاموش نہیں ہو سکتا یعنی احسان پراموش نہیں ہو سکتا اور یہ الگ بات کہ ایک بار ہرا دے وہ مگر پھر بھی کچھوا کبھی خرگوش نہیں ہو سکتا پھر بھی کچھوہ کبھی خرگوش نہیں چار مصرے اور پڑھتا ہوں اور میں نام نہیں لگا آپ پہنچ جائیں گے ارض کیا کہ خزا کے دور میں ذکریں بہار کرتے ہو خزا کے دور میں ذکریں بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو خزا کے دور میں ذکریں بہار کرتے ہو منافقین کو خود میں شمار کرتے ہو اور کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت کمال یہ ہے کہ تم اعتبار کرتے ہو پہنچ گئی بات پہنچ گئی بہت کمال یہ نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بہت اور چار مصرے یہ بھی دیکھیں ارض کیا ہے کہ تُو ارض کیا ہے کہ یوں بے قرار ہو بدن سے نکل گئی سن لیجے گا یہ مصرے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک احساس ہے مصروں میں آپ سنیں گے دعائیں دیں گے تو بہت اچھا لگے گا ارض کی یوں بے قرار ہو بدن سے نکل گئی یوں بے قرار ہو بدن سے نکل گئی بدن سے نکل گئی ایسا لگا کہ تتلی چمن سے نکل گئی یوں بے قرار ہو بدن سے نکل گئی ایسا لگا کہ تتلی چمن سے نکل گئی اور ناراض ایک پڑوسی جنازے میں آ گیا دیکھیں اگر اگر اگلا مصرہ یہاں لگے جاکے تو کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا میرا یقین ہے یہ اگر اگر چوتھا مصرہ یہاں لگ جائے گا تو کوئی خاموش نہیں رہے گا یہ لوگ آپ لوگ بھی سننے گے تو مزہ آ جائے گا کہ یوں بے قرار ہو بدن سے نکل گئی ایسا لگا کہ تتلی چمن سے نکل گئی اور ناراض ایک پڑوسی جنازے میں آ گیا سلوٹ ایک اور میرے کفن سے نکل گئی ناراض ایک پڑوسی جنازے میں آ گیا بہت شکریہ ناراض ایک پڑوسی جنازے میں آ گیا سلوٹ ڈیکور میرے کفن سے نکل گئی حالانکہ اس غزل میں ایک مطلع اور کہا ہے یہاں نوجوان دوستوں کی تعداد زیادہ ہے چاہتا ہوں کہ وہ مطلع بھی پڑھ دیں اجازت ہے تالیاں بجا کے اجازت دے دیجئے یہ مطلع اس صفیش شرٹ والے چھوٹے بھائی کے نام ہے اس کے نام سننے آگے اگر مزہ آ جائے تو سب لوگ تالیاں بجا کے دعائیں دیجئے گا ارز کے آئے کچھ اس طرح سے وہ سننا چھوٹے بھائی کچھ اس طرح سے وہ میرے من سے نکل گئی کچھ اس طرح سے وہ کچھ اس طرح سے وہ میرے من سے نکل گئی کھانا بنا کے جیسے کچھن سے نکل گئی کچھ اس طرح سے وہ میرے من سے نکل گئی کھانا بنا کے جیسے کچھن سے نکل گئی ابھی دوپاہر میں دانش کزل کا پون آیا کہنے لگے ہم بریلی پہنچے تو ہم نے کہا گراں مت دے نہ کہنے لگے ہم نے کہا جھمکا تو سنیے وہاں سے چار مصرے کہ جھمکا اٹھا کے اس نے سہلی کو دے دیا جھمکا اٹھا کے اس نے سہلی کو دے دیا جھمکا اٹھا کے اس نے سہلی کو دے دیا کانوں کا سارا حسن بریلی کو دے دیا جھمکا پاچھتا کہ اس نے سہلی کو دے دیا کانوں کا سارا حسن بریلی کو دے دیا اور رنگے ہنہ جو تھوڑا سا ہلکا لگا مجھے خونے جگر بھی اس کی ہتھلی کو دے دیا پھونے جگر بھی اس کی ہتھیلی کو دے دیا اور عرض کیا ہے کہ تُو شبے وصل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا شبے وصل کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ کتنے لوگ جانتے ہیں آج جان جائیں گے جو لوگ نہیں جانتے وہ آج جان جائیں گے جو نہیں جانتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے بوجھ لیں اور شبے وصل کا مطلب وہ رات ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جو اٹھارہ سال کے بعد ہر لڑکا جینا چاہتا ہے ہاں اچھا ہے بھائی بابا بابا تُو شبے وصل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا تُو شبے وصل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا عشق کو عقل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا تُو شبے اب اگلے شیر پہ کوئی خاموش نہیں رہ گا یہ انشاءاللہ دعویٰ ہے تُو شبے وصل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا عشق کو عقل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا اور دوسری کوئی نہ چاہوں گا یہ وعدہ ہے مگر تیری ہمشکل ملے گی تو میں کچھ سوچوں گا بھائی 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 ب یاد کر لیجئے اسے اے بھائی سفیٹ شر تم ہی سن رہے ہو کہا ہے کہ جگر میں جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا سن رہے ہو جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا جگر میں آگ وفا کی جلا کے دیکھوں گا میں تجھ کو کمرے کی بطی بجھا کے دیکھوں گا جگر میں آج بفا کی جلا کے دیکھوں گا میں تجھ کو کمرے کی بطی بجھا کے دیکھوں گا اور سنا ہے ہوت ترے بھی گلاب جیسے ہیں میں تجھ کو کمرے کی بھٹی پجھا کے دیکھوں گا سنا ہے ہونٹ ترے بھی گلاب جیسے ہیں میں اپنے ہونٹوں کو تتلی بنا کے دیکھوں گا میں اپنے ہونٹوں کو تتلی بنا کے دیکھوں گا اور بلال بھائی کا حکم ہے ایک مطلعہ ایک شیر یہ بھی پڑھتا ہوں کہ میرے شیروں میں تم اچھی لگو گی میرے شیروں میں تم اچھی لگو گی کرینہ آلیہ سونم بپاشا ہن چاروں میں تم اچھی لگو گی ہن چاروں میں تم اچھی لگو گی اور تمہارا جسم بلکل زافرانی ہرے کپڑوں میں تم اچھی لگو گی تمہارا جسم بلکل زافرانی اب ایک گزل کے دوتی شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں یہ فرمائش ہے کچھ سلمان بھائی ایک گزل کے دوتی شیر پڑھ کے اپنی جو فرمائش ہے وہ پڑھ دوا ارض کیا ہے کہ دیکھ گجرے تری ظلفوں کے لیے بنتے ہیں یہاں بات ہے سننا دیکھ گجرے تری ظلفوں کے لیے بنتے ہیں اور نغمے تیرے ہوتھوں کے لیے بنتے ہیں دیکھ دیکھ ظلفوں کے لیے بنتے ہیں اور نغمے تیرے ہوتھوں کے لیے بنتے ہیں اور یہ الگ بات اسے کوئی بھی لڑکی پہنے یہ الگ بات اسے کوئی بھی لڑکی پہنے سارے کنگن تیرے ہاتھوں کے لیے بنتے ہیں بہت اچھا ہے بھائی یہ الگ بات اسے کوئی بھی لڑکی پہنے سارے گنگن تیرے ہاتھوں کے لیے بنتے ہیں اور اس میں شیر یہ آئے چھوڑ ڈاکو تو اتر آتے ہیں سیدھے گھر میں چھوڑ ڈاکو تو اتر آتے ہیں سیدھے گھر میں دیکھ کجرے تیری ذلفوں کے لیے بنتے ہیں اور نغمے تیرے ہوتھوں کے لیے بنتے ہیں چھوڑ ڈاکو تو اتر آتے ہیں سیدھے گھر میں بہت اچھا ہے بھائی زندہ باز زندہ باز بہت اچھا ہے اور شکریہ یہ جو تعلے ہیں شریفوں کے لیے بنتے ہیں اور اس میں شیر یہ کیا ہے کہ ان پہ دستار سجاؤ کہ سجاؤ کوئی تاج ان پہ دستار سجاؤ سجاؤ کوئی تاج سر تو انسان کے سجدوں کے لیے بنتے ہیں ان پر درکار سجاؤ کہ سجاؤ کوئی تاج اب اس میں دو تین غزلوں کی حکم ہے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ کی سنیے گا یہ مطلع وقت کی ضرورت ہے آپ لوگ اس پر دعا دیں گے تو مجھے لگے گا کہ ملاوہ دعا دے رہا ہے اور کیا کہ سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے سختی تھوڑی لازم ہے کول صاحب سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم تھیک ہے وہاں کٹر ہونا ٹھیک نہیں میں بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ہے بھائی کٹر ہونا ٹھیک نہیں کٹر ہونا ٹھیک نہیں اور اس میں ایک مطلع کا یہ بھی حکم ہے کہ انا کو رہا صاحب نے کہا ہے نا ایک مطلع آپ لوگوں سب نے سن رکھا ہوگا میں نے ایک مطلع کہا ہے کہ انا کو اپنی سمجھانا پڑے گا انا کو اپنی سمجھانا پڑے گا بلاتی ہے تو پھر جانا پڑے گا بلاتی ہے تو پھر جانا پڑے گا اور ایک مطلع اور ایک شیر پڑھ کے بس اپنی جگہ لیتا ہوں عرض کیا ہے کہ مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں کسی آٹوں کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں مجھے کچھ اس طرح دشواریاں آواز دیتی ہیں کسی آٹوں کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں کسی آٹوں کو جیسے لڑکیاں آواز دیتی ہیں اب میرا دل چاہتا ہے زخم کوئی باندھنوں تن پر میرا دل چاہتا ہے زخم کوئی باندھنوں تن پر جو بھوکی ہیں وہ ساری مکھیاں آواز دیتی ہیں جو بھوکی ہیں وہ ساری زندہ بات زندہ بات جو بھوکی ہیں وہ ساری مکھیاں آواز دیتی ہیں تری زلفوں کے سائے کے لیے کاندھے کہا میرے تری زلفوں کے سائے کے لیے کاندھے کہا میرے میرے کاندھوں کو ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں میرے کاندھوں بچ نوجوان دوستوں کو ایک میسیج دے کے اپنی جگہ لیتا ہوں یہ مصرے جو ہمارے نئی نسل کے لڑکے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے بھائی ہیں وہ اپنے دامن سے انہیں باندھ لیں اپنے دل پہ نقش کر لیں عرض کیا کہ میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے میرے ان حوصلوں نے اور نہیں پیروں نے روکا ہے جو میرے خون سے لپتے ہیں ان رشتوں نے روکا ہے اور میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا لیکن مجھے ماباپ کے اترے ہوئے جہروں نے روک آئے